وہ ہمیں یہی یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہمیں حسین کا جو پیغام ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ حق اور نہ حق میں کیا فرق ہوتا ہے زمانے میں حسینیت کی تعریف یہ ہے کربلا کی اگر بات کی جائے تو ہم وہ بات ہے نا کہ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو اس وقت اگر حسینیت کی ضرورت ہے نا تو یہ نہیں ہے کہ ہم علم کے سمندر بہائی جائیں صرف اور روئی جائیں امام حسین کو امام عالی مقام کو فرشتے بھی روتے ہیں امام کے ظلم پر انبیاء بھی روتے ہیں امام کے ظلم ہوا جو امام پر اس پر رسول اللہ بھی غمزد ہے لیکن بعد اگر اس وقت حسینیت کا علم اٹھانے کی ضرورت ہے اس وقت لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حسین نے ایک باطل حکمران کے خلاف جہاد کیا تھا کوئی حسینی نہ نکلا میری رفیقوں میں دیا وہ اٹھا کے جلایا تو میں اکیلہ تھا آپ نے دیا جلانا ہے آپ اکیلے رہ جائیں یہ آپ کا لسکر آپ کے ساتھ آ جائے آپ نے دیا جلانا ہے دیا جلانے کی رسم جاری رہے گی تو نوجوان بھی سیکھتے چلے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سہر امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھیں ڈیجیٹل ایلائنس ناظرین آج یہاں پر جو ہے ایک تقریب کا نکات کیا گیا جس میں شہدہ کربلا کو خراج تحسین پیش کیا گیا بیسا شہزاد روشن گلانی ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی جس طرح کے آج شہرہ نے بھی اور مختلف جو عزدہ رانے امام حسین ہیں انہوں نے اپنی اپنے انداز سے جو ہے فلسفہ امام حسین بیان کیا کیا کہتے اس پر دیکھیں جی کیونکہ جو کربلا کی قربانی ہے وہ بہت بڑی قربانی ہے اور اگر آپ کے زندگی میں قربانی حسین کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ کیا زندگی ہے تو کن کو یاد کیا گیا ان کو یاد کیا گیا جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست چھوڑا کرتے تھے جن کے قلعے کو جمعہ کرتے تھے جن کو اپنا خون کا ٹھیک ہے اور وہ کس طرح سے کربلا کے تبتیرے پر پانی کے بغیر ٹھیک ہے اور بڑی بڑی فوجوں کے حملوں کے اوپر تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کے مقصد پر عمل پیدا ہونے کی ضرورت ہے جس طرح کہ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شہدہ اکربلا کو خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج احتمام کیا گیا شہران نے اپنے اپنے عقیدت کا اظہار کیا اپنے لفظوں میں بیان کیا تو کیا کہتے ہیں آپ فلسفہ امام حسین علیہ السلام دیکھیں بنیادی طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ حسین ہر دور کا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمیں ہر دور میں حسین سے سبق لینا ہے اور اسی حوال سے یہ محافل ہوتی رہتی ہیں ہم بچوں کو خاص طور پر کہتے ہیں کہ بچے اس کا حصہ بنے نوجوان نسل اس کا حصہ بنے تاکہ انہیں انعازہ ہو کہ صبر کہتے کس کو ہیں کیونکہ بنیادی طور ہم نے دیکھا ہے کہ صبر کو لے کر حسین بے چین نہیں ہوئے تو ہمارے ہاں جب ہم صبر کو بطور جبر کے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو زندگی ظاہرہ مشکل ہو جاتی ہے تو میری خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جسی ہے کہ آپ کو اور ہمیں ہم سب کو ہے وہ حسین سے یہی درس لینے کی ضرورت ہے کہ کبھی علائش پریشانیاں مسائل کسی بھی نوجت کے کوئی چیز آجائے تو صبر کے ساتھ کیسے اپنے زندگی گزاری ہیں جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ صبر کا جو ہے وہ ہمیں فلسفہ دیا گیا اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ دین اسلام کی قدر کریں جو اتنی مشکت اتنی محنت کے بعد جو ہے وہ ہمیں ملا تو آج کل کے دور میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ محرم یا رمضان المبارک یا کچھ ایسے اسلامی منس میں جو ہے وہ زیادہ راغیب ہوتے ہیں لوگ اسلام کی طرف تو عام روٹین میں جو ہے اس سے کافی دور ہیں اس بارے میں آپ کی کیا جی اب بالکل بجا فرما رہے ہیں ہمارے ہاں جس طرح جمعہ ہے جمعہ کے دن منا تو لیا جاتا ہے باقی ہفتے اس طرح اس طرح پر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو جب تک ہم کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے وہ پھر اسی طرح مختلف دنوں میں منائی جاتی رہے گی تو حسین ہر لمحے سے جو ذات کا نام ہے اور اگر ہم اسے صرف ایک مہینے تک محدود کر دیں گے تو ظاہر اس کے پھر نتائج بھی آپ ہم دیکھتا رہے ہیں تو ہمیں جس بات کو سب سے زیادہ سمجھنے کے ضرورت ہے بھئی یہ ہے کہ حسین ہر لمحے موجود میں ہمارے ساتھ ہے اور اسی سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کے ضرورت خالد مدیم شانی سے موجود ہیں آج کیونکہ فلسفہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر محفل کا انقاد کیا گیا سر السلام علیکم سر جس طرح کہ آج فلسفہ امام حسین کے حوالے سے تقریب کا انقاد کیا گیا تمام شہرہ نے اپنے اپنے الفاظ میں شہدہ اکرباللہ کو خراج عقیدت پیش کی کیا کہتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غم حسین کا سلسلہ ہے یہی یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہمیں حسین کا جو پیغام ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ حق اور نہ حق میں کیا فرق ہوتا ہے حسینیت کیا ہے اور جدیدیت کیا ہے اسی لیے یہ آج تک یہ جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیامت تک یوں ہی جاری رہے گا اور حسین کا جو پیغام ہے جو عبدی پیغام ہے وہ اسی طرح لوگوں تک پہنچتا رہے گا اور لوگ اس حق کو ضرور پہچانیں گے جیسے جوش ملی عبادی نے کہا تھا کہ بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو اسی طرح یہ جو میں حافل ہیں یہ ہماری اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمیں وہ راستہ انتخاب کرنے کے لیے کہ ہم حق کے راستے پر چلیں حسین کے راستے پر چلیں اور فلا پا جائیں حضور جس طرح کہ آج فلسفہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کی تقریب میں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ فلسفہ امام حسین علیہ السلام بیان کیا گیا تو آپ کی رائے کے مطابق کیا فلسفہ امام حسین علیہ السلام یا شہدہ کربلا کے حوالے سے صرف محورم یا رمضان و مبارک نہیں اوورال منس میں بھی گائیڈنس دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے تو مستقل آپ کو ہر لمحہ ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزارنا چاہیے کیونکہ ان کی سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی سنت کا ماننے والا وہ ان کی سنت کا بھی ماننے والا ہے اس کو اس کا عمل کرنا چاہیے اور بدقسمتی سے ہم وہ فرض وہ حق ادا نہیں کر پائے آج تک جو کہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش اب کرنی یہی چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو اپنا فرض سمجھ کے سنت حسینیت پر عمل کریں یعنی کہ ہر ظالم کے آگے کلمہ حق بلند کریں اور حق سچ کی بات کریں اور اللہ تعالیٰ کی جس سے رضا حاصل ہو تو ہمیں وہ کام بلکل کرنے چاہیے اور یہی آج کا مقصد بھی ہے اور جترے بھی مجالے سے جترے بھی دین کے حوالے سے آپ حزین سرکار کے حوالے سے جو بھی تقریبات اور جو بھی ان کو عقیدت پیش کی جاری ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کی نقشہ قدم پر چلا جائے آج میں ہم نے دیکھا کہ شہدہ کربلا کی یاد میں ہر شخص اپنی اپنے الفاظ سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو یوت ہے خصوصا ہم یوت کو اس لیے واضح کر دیں کہ یوت کو اس طرح سے ہمارے تاریخ کا مطالعہ نہیں کرایا جا رہا ہمارے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا ہے ہم نے فیزکس، کیمسٹری، بائیولوجی کی طرف تو آگئے ہیں لیکن اسلام سے ہم کافی دور چل رہے ہیں یہ کیا اس میں کتنی صداقت ہے آپ کی راہی دیکھیں اب تو بہت اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے اس دور پہ یہ جو سوشل میڈیا کی انویشن ہوئی ہے یہ اللہ کا ہم مسلمانوں پہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کرم ہے تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور سب سے پہلے تحقیق کی طرف جانا چاہیے کیونکہ یہ بڑا مشکل عمل ہے اس کے لیے بڑی جو ہے نا حمد کرنی پڑے گی اور حمد ہمیں اب کرنی چاہیے ہمارے لئے پہلے سے زیادہ آسانیاں ہیں تو مطالعہ کرنا بہت زوری ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی ہونا چاہیے ہر جگہ ہونا چاہیے خود سے پہلے سب سے پہلے اپنے اندر خود سے اپنے آپ کو لگن ہونی چاہیے بہت اچھا جملہ بولا وہ کہتے ہیں نا برے لب بن گیا سی میں برا نہ لب با کوئی جدہ اپنے اندر جاتی پائی میتھ ہو برا نہیں کوئی تو سر ہماری یود کو کیا میسی دیں گے شہدہ کربلا کے حوالے سے فلسفہ امام حسین علیہ السلام آپ ان کی قربانی کو سمجھیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کر سکتے اس سے عمل کرنے کی کوشش کریں ناظرین اس وقت شارک ہمارے ساتھ موجود ہیں شارک آج چونکہ فلسفہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تقریب کا نقاد کیا آپ بتائیے گا کہ ایک تو فلسفہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کیا دوسرے نمبر پر ہماری یود کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اسلام کی تاریخ سے کوسو دور رکھا گیا اس بارے میں آپ نے گئے بلکل سب سے پہلے تو اگر فلسفہ امام حسین علیہ السلام کی بات کریں تو وہ قرآن کی ایک آیت ہے ہر نیکی کے کام کی دعوت دینا اور ہر برے کام سے روکنا یہی فی زمانہ حسینیت ہے ہر زمانے میں حسینیت کی تاریخ یہی ہے کربلا کی اگر بات کی جائے تو وہ بات ہے نا کہ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو اس وقت اگر حسینیت کی ضرورت ہے نا تو یہ نہیں ہے کہ ہم علم کے سمندر بہائی جائیں صرف اور روئی جائیں امام حسین کو امام علی مقام کو فرشتے بھی روتے ہیں امام کے ظلم پر انبیاء بھی روتے ہیں امام کے ظلم ہویا جو امام پر اس میں رسول اللہ بھی غمزد ہیں لیکن بات ہے کہ اس وقت حسینیت کا علم اٹھانے کی ضرورت ہے اس وقت لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حسین نے ایک باطل حکمران کے خلاف جہاد کیا تھا حسین نے ایک نجائز ریاست کے خلاف ایک مسلط شدہ حکمران کے خلاف اٹھنے والے کو حسین کہتے ہیں حسین نے کیوں نہیں اسے مانا کیونکہ وہ فاسی کو فجور تھا وہ یزید جو تھا وہ شرابی بھی تھا وہ نمازی نہیں تھا حسین نے تمام اس میں کوالٹیز نہیں دیکھیں جو ایک خلیفے میں ہونی چاہیے تھی جو مسلمانوں کے لیڈر میں ہونی چاہیے تھی آج اس عمر کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اٹھیں وہ بات یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ایک طرف ان کے ساتھ ہوں اور ایک طرف امام کے ساتھ ہوں اس طرح سے نہیں ہوتا اقبال فرماتے ہیں حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے ہیں انداز کوفی اور شامی ہم ہر مرتبہ جو ہے اہلِ کوفہ کا کیا جرم تھا اہلِ کوفہ ڈر گئے کہ ہمارے بچوں کا مار دیا جائے گا ہماری بیویاں جو بیوہ ہو جائیں گی ہماری دولت چین لی جائے گی آج بھی ہم اہلِ کوفہ ہی ہیں نا ہم کیا ہیں میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میں ہر ہوں اور ابھی لشکرِ یزید میں ہوں ہم سب جو ہے نا ابھی لشکرِ یزید میں ہیں ہمیں ہر بننے کا ٹائم جو ہے امام حسین دے رہے ہیں مولد ہمارے پاس ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر بننا ہے یا ہر ملا بننا ہے کربلا جو ہے ہر اور ہر ملا کے درمیان تمیز کا نام ہے تو ہم نے دیکھے کہ اس طرح کی فلسفہ امام حسین علیہ السلام تو بیان کر دیا لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح آپ نے بولا ہے کہ ہر بننا ہے یا ہر ملا بننا ہے اس درمیان کا جو فرق ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے درس نسامی میں اس چیز کی کافی کمی ہے کہ جہاں پر تاریخ کا مطالعہ اس طرح نہیں کرایا جا رہا میں سمجھتا ہوں ہمارے جو وائزین ہیں خطبہ ہیں علماء ہیں زاکرین ہیں مولوی حضرات ہیں قاری حضرات ہیں ان سب کو چاہیے کہ کربلا کو غم سے زیادہ آپ جو ہے نا اب موقع جو ہے وہ کربلا کو غم سے زیادہ پڑھانے کا موقع ہے اب بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کربلا کربلا درس دیتی ہے کہ حق کے لئے لڑ جاؤ قلت میں ہو مسئلہ نہیں ہے وہاں نو لاکھ ہے اس طرح بہتر ہیں نو لاکھ اور بہتر کا مقابلہ کوئی لوجک نہیں سمجھاتی لیکن امام لڑ پڑے اور امام جیت گئے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شان اہل بیعت دیکھ کے سب کے سب حسین ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بے مثال ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے حسین نے اپنا کردار بڑا کیسے کی ہے لڑ کر کی ہے کھڑے ہو کر کی ہے امام نے پھر دیکھا نہیں ہے اس طرح کہ پیچھے کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا امام نے کہا کہ نہیں رسول اللہ کے دین کے لئے اگر سر دینا پڑے خدا کے دین کو ضرورت تھی نا کہ اب سر بلندی کی تو حسین کا سر دے دیا اور سر بلند ہو گیا تو امامِ عالی مقام کا فلسفہ ایک باطل ریاست کے خلاف ایک نجائز مسلط شدہ حکمران کے خلاف اٹھنا ہے اور میری قوم کے نوجوانوں کو میری قوم کے بڑوں کو بچوں کو ماں کو بہنوں کو اس فلسفے سے اگر یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ عمر بالمعروف ونائی علن منکر کربلا ہے اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر روتے رہیں جیسے چودہ سو سالوں سے ہم رو رہے ہیں اگلے پندرہ سو سال بھی ہم رویں گے اگر ہم مسلط شدہ حکمرانوں کے خلاف نہیں نکلیں گے فلسفہ کیا لے الحمدللہ آج کیونکہ فلسفہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تقریب کے نکات ہوا تمام شہرہ نے اپنے طریقے سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا آج کی جو تقریب ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور ساتھ ساتھ فلسفہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کیا میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کو جتنا بھی مسخ کیا جائے جتنا بھی آپ اسے تباہ و برباد کریں لیکن تاریخ کے سینے میں وہ کردار پوری توانائی اور رانائی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جن کے کردار میں کوئی کردار ہوتا ہے تو امام حسین کے کردار میں آپ کو کردار نظر آئے گا آپ ازل سے لے کر ابتک آنے والے تمام سلسلہ انسانیت کو دیکھ لیجئے ایک شخص آپ کو منارہ نور نظر آئے گا اور اس کا نام حسین ہے اب حسین اور حسینیت کا جو فلسفہ ہے اس کو جتنا بھی آپ کھولتے چلے جائیں اس کے جتنے تشریحات کرتے چلے جائیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جب ذکر حسین کرتے ہیں تو اپنے ذکر کو بلند کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ اصازہ سے سنتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان بڑا انسان بننا چاہے تو اسے کسی بڑے کے لڑا لگ جانا چاہے اور کسی بڑے سے رابطہ استوار کرنا چاہے رابطہ بحال کرنا چاہے اور ہم نے بڑا ہونے کا طریقہ یہ ڈھونڈا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی ٹھانی اور ساتھ ساتھ ان کے دامن کو پکڑا اور یہی کامیابی کی نشانی ہے سفتر بھئی جس طرح کی آپ نے بتایا اور آج کل جو حالات دیکھ رہے ہیں فلسفہ امام حسین کو اگر ہم تھوڑا سا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ کتنا صبر کرنا چاہیے روز مرہ کی زندگی میں دین اسلام کتنے مشکل سے ملا تو دور حقیقت میں موجودہ دور میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہم لوگ ہیں اس کو اسلام سے اتنے ایک دور کر دیا گیا ہے اس کو تاریخ کا مطالعہ نہیں کرایا جا رہا جب اسلامیک ڈیز جیسے کہ محرم آ گیا یا رمضانہ مبارک آ گیا تو ان دو تین چار ماہ میں اسلام کے قریب لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام کے بارے میں بتایا بھی نہیں جاتا سہیدان وفا کے حوصلے تھے دید کے قابل جہاں پر صبر مشکل تھا وہاں پر شکر کرتے تھے تو پہلی جو بات آپ نے گئی کہ ان کی صیرت سے ہم نے کیا سیکھا یا کیا سیکھنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ صبر اور شکر کے مرحلے کا یہ جو پورے کا پورا سفر ہے اسے تیہ کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا ظاہر ہے تاغوت کی قوتیں تاغوت کی طاقتیں ہمیشہ سے موجود تھی موجود ہیں اور آخر تک موجود رہیں گی یہ ہم پر لازم و ملزوم ہے کہ ہم نے خیر کی بات کرنی ہے ہم نے دیا جلانے کی بات کرنی ہے جس طرح سے خالد ندیم شانی صاحب کا یشیر ہے کہ کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں دیا وہ جھا کے جلایا تو میں اکیلا تھا آپ نے دیا جلانا ہے آپ اکیلے رہ جائیں یا آپ کا لشکر آپ کے ساتھ آ جائے آپ نے دیا جلانا ہے دیا جلانے کی رسم جاری رہے گی تو نوجوان بھی سیکھتے چلے جائیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا ہے اس کی رفتار کم دیز اور سست ہو سکتی ہے اس کی رفتار آگے بیچے ہو سکتی ہے معاملات آگے بیچے ہو سکتے ہیں لیکن اس کا قطعی طور پر مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ کہیں کہ سکھایا نہیں جارا تو پھر فلسفہ حسین رہ نہیں جائے گا نہیں وہ اپنی پوری آپ کو کہہ لیا آپ کو تاپ کے ساتھ موجود ہے ہم پر یہ لازم و ملزوم ہے کہ ہم اس سے کتنی روشنی حاصل کرتے ہیں وہ تھا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا تو دل جلا کے سرعام موجود ہے جس نے روشنی حاصل کرنی ہو روشنی حاصل کر سکتا ہے آپ کو شکریہ شکریہ جی ناظرین پاکستان کے سینئر صحافی جو ہے صفتر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی کہ کس طرح سے فلسفہ ایمام حسین علیہ السلام کے عبالے سے وہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے آپ سے دوبارہ ملاقاتو کے اگلی ویڈیو میں اللہ نی کے بعد